السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آپ حضرات کی علم میں یہ بات ہے کہ ابھی چند روز پہلے بہت بڑے ملک ترکی میں اور اسی طریقے پر ملک شام کے کچھ حصے میں شدید زلزلے کے جھٹکے آئیں اور اللہ تعالی نے چند سیکنڈوں میں اس تمام نظام کو جو بہت سکون کے ساتھ چلا تھا اور جس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا چند سیکنڈوں میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے اس کو سب کو تہس نحس کر دیا ہے اور اللہ تعالی نے دکھلا دیا ہے کہ اللہ اللہ کیوں ہے اور مخلوق مخلوق کیوں ہیں خالی خالی کیوں ہیں اللہ سوپر پاور ہے اللہ طاقت والا ہے اللہ بڑا ہے ہم سب چھوٹے ہیں اللہ نظام کو چلانے والا ہے اور ہم سب اس کے ماتحت ہیں وہ جیسے چاہتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے کر دیتا ہے یہ شدید زلزلے کے جھٹکے وہاں میں محسوس ہوئے ہیں جس کے زد میں اٹھارہ سے بیس ہزار لوگوں کی جان چلے جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں کتنے ملبوں کے نیچے دفن ہیں کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہیں چند سیکنڈوں میں زمین بوس ہو گئی ویڈیو آ رہی ہے ان کو شیئر کرنا تو دور ان کو دیکھنے کی بھی لیے جگر اور گردہ چاہیے ایسے حالات وہاں ہیں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور ایسے واقعات اور حادثات دنیا میں یہ پہلی بار تو نہیں پیش آتے رہتے ہیں لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے سائنسی وجوہات بھی اس کی ہیں جو سائنسی وجوہات سائنٹس بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی زمین میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور گرمی پیدا ہونے کے بعد وہ گرمی اور گیس وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کوشش کے نتیجے میں زمین میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر زمین یوں ہلنے لگتی ہے زلزل آ جاتا ہے اور سائنس کے بہت سارے لوگ کیوں کہتے ہیں نہیں جی زمین کی یہ پلیٹیں ہیں زمین پر مٹی ہے پتھر ہے پھر مٹی ہے پھر اور دوسری چیزیں دوسری کھانے یہ آپس میں ان پلیٹوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے یہ دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں جس کے نتیجے میں زمین پر حرکت پیدا ہوتی ہے زلزل آ جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اور بہت ساری باتیں کہتے ہیں لیکن ہمیں ان ساری باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں جو بتلایا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں ہمیں اس کو سمجھنا چاہئے سائنس کو جب پتا ہے کہ یہ زمین میں زلزلے گرمی کے گینس کی wagہ سے یہ سردی کی وجہ سے یہ پلیٹوں کے ہلنے کی وجہ سے آتے ہیں تو پھر سائنس کو اس پر کنٹرول کر لینا چاہئے جس سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ پوری دنیا کو اس نے اپنے گھر کا آنگن بنا دیا جو سائنس آدھ بادلوں سے آسمان تک پہنچ گئی زمین کی سطح تک پہنچ رہی ہے جس نے مسنوئی گرمی بنا لی مسنوئی تھنڈی بنا لی گرمی کے موسم میں وہ تھنڈی اور تھنڈی کے موسم میں گرمی تک پیدا کر دیتی ہے تو پھر ان زلزلوں کے اسباب کو جن کو وہ جانتے ہیں کنٹرول کیوں نہیں کر لیتے لیکن نہیں کر پاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ ہی جاننے والا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں بتلایا ہے کہ میں زلزلے کیوں لاتا ہوں اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھلایا ہے کہ جب زمین پر اللہ کی دھرتی پر اللہ کی مخلوق اللہ کے محکوم اللہ کے غلام گناہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی مرضی کی خلاف چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالی زمین کو حکم دیتا ہے کہ تھوڑی سی ہل جا اور پھر یہ ہل جاتی ہے اور اس سے پورے دنیا میں ایک بار کھلبلی مج جاتی ہے یک دم یک مشت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اللہ کی بہت ساری ایسی نافرمانیوں کا تذکرہ فرمایا جن کی وجہ سے سرخ آندیاں اور زلزلے آتے ہیں فی عمر عاظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں کی فرمبرداری نہیں کی جائے گی ماں کی نافرمانی ہوگی اور بیوی کی فرمبرداری کی جائے گی تو اس وقت زلزلے آئیں گے اس معاملے میں ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑی افرات اور تفریت ہے کوئی بیوی کی محبت میں گریفتار ہو کر بیوی کا ہی ہو جاتا ہے ماں پر تشدد کرنے لگتا ہے کوئی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بیوی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے ہمارے لئے آئیڈیل پیغمبر عاظم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی حقوق بیان فرمائے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک بہترین ہو اور ایسے ہی آپ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتلا کر کے بتلا دیا ماں کا مرتبہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو بیوی کے ساتھ زیادتی ورداشت کی ہے اور نہ ماں کے ساتھ دونوں کی حقوق کی رعایت کرنے آپ نے فرمایا جب ماں کے ساتھ ظلم ہوں اور بیویوں کی محبت میں گریفتار ہو کر ماں کے ساتھ بدسلو کی ہو تو اللہ کی جانب سے پھر یہ زلزلے آتے ہیں آپ نے فرمایا جب باق پر دوست کو ترجیح دی جائے دوست کو اہمیت دی جائے اور باق کو اگنور نظر انداز کر دیا جائے تو پھر زلزلے آتے ہیں آپ نے فرمایا جب زکاة کو تعوان اور ٹیکس سمجھنے لگیں لوگ بوجھ سمجھنے لگیں زکاة دینے کو تو پھر زلزلے آتے ہیں پیغمبر عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا جب مسجدوں میں شور و غل اور مسجد کی بے حرمتی اور بے عدبی ہونے لگے پھر زلزلے آتے ہیں آپ نے فرمایا جس معاشرے اور سماج میں زنا کو حلال سمجھا جانا لگے اور زنا کرنا آسان ہو جائے تو پھر زلزلے آتے ہیں آپ نے فرمایا جس معاشرے اور سماج میں گانے بجانے کے سامان سستے اور قصر سے ملنے لگے تو پھر زلزلے آتے ہیں ایسے آپ نے فرمایا کہ جس معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں شراب قصر سے پی جانے لگے تو پھر وہ معاشرہ اور وہ سماج اور وہ سوسائٹی زلزلوں کا شکار ہو جاتی ہے اور زمین اس کو ہلا کر کے تحس نہس کر دیتی ہے اور بہت سارے گناہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرائیں بتلائیں کہ ان ان وجوہات کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں زمین کی پلیٹے و لیٹوں کی ہلنے سے زلزلے نہیں آتے مان لیتے ہم زمین کی پلیٹ کے ہلنے کی وجہ سے آ رہی ہیں تو زمین کی پلیٹوں کو ہلانے والا کون ہے زمین کی اندر گرمی پیدا کر کے اس کو نکالنے والا باہر کون ہے اس کو پلیٹوں کو ہلانے والا گرمی اندر پیدا کرنے والا سردی کی وجہ سے اس میں پھٹن پیدا کرنے والا یہ سب کرنے والا کون ہے ایک ایمان والے کی آواز یہ ہے کہ وہ اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے چاہے وہ کسی بھی طرح لا رہا ہو لیکن لا اللہ رہا ہے اور وہ لاتا کیوں ہیں وہ جب اللہ کی زمین پر بسنے والی مخلوق اس کا کھانے والی اس کا پینے والی اور اسی کے خلاف بغاوت کرنے لگے تو پھر اللہ یہ کرتا ہے تو زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں آج کل ہمارے اس ایشیای ممالک کے تعلق سے بھی پیشنگوئی کی جا رہی یہ الگ بات ہے کہ وہ پیشنگوئی سچی ہے یا جونٹی کہ یہاں بھی زلزلے کے جھٹکے چند گھنٹوں میں یہ چند دنوں میں محسوس کیے جائیں گے ہمیں ان حالات میں یہ کرنے چاہیے پیغمبر آدم نے حضرت معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے فرمایا کہ جب تم اس طریقے کے حالات دیکھو تو پھر کسرت سے استغبار کرو توبہ کرو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو یہ اس کا علاج ہے اس پریشانی سے بچنے کا راستہ یہ ہے اور اس طرح ہم ان آنے والے حالات سے اپنے آپ کو بجا سکتے ہیں تو ہمارے لئے ایمانی دعوت یہ ہے ایمانی آواز یہ ہے کہ یہ کام اللہ اپنے بندوں پر اور مخلوقات پر زلزلوں کے جھٹکے ان کو وارننگ دینے کے لئے لاتا ہے اور زلزلے کے جھٹکے تو پھر بھی مومنین بھائیو بہت مختصر سے ہیں باقی جب قیامت کا جھٹکہ ہوگا جہاں شدید ترین زلزلے زمین اپنی وقات کو کھو دے گی اپنی حالت اس کی بیکار ہو جائے گی وہاں کا منظر اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا اس لئے میں وہاں کی تعلق سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اور وہاں کی حالات جان کر سن کر دیکھ کر کہ اپنے اندر عبرت حاصل کرنی چاہیے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اللہ کی احکامات کو زندہ کرنے چاہیے ورنہ ناممکن نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ یہاں بھی ایسے حالات فیدہ فرماتے اللہ اپنی حبز و عمال میں رکھیں مشکلوں سے میں نجات نصیب فرمائیں امید کرتا ہوں میں آپ کو بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ